سولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج ہمارے مغرب کے وقت کے بعد سورج کے غروب ہو جانے کے بعد رات کے سونے تک کے مسنون آداب اور حدیث مبارکہ کی تاقید دن اور رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی وہ آیت جہاں پر زمین و آسمان کی نشانیاں بتائی ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بہت سی نشانیاں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَآَيَاتِ اللِّ اُولِ الْأَبْسُوَارِ لہٰذا اقل مندوں کے لئے سیانوں کے لئے دانش مندوں کے لئے لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ وہ قوم جو اقل رکھتی ہے اس کے لئے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں تو لہٰذا مغرب کا وہ وقت سورج کے غروب ہونے کا وہ وقت جب دن کی روشنی سمٹ جاتی ہیں اور رات کا اندھیرہ پھیل جاتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بہت بڑا موجزہ اور بہت بڑی آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے جوتسترہ فرمایا شام کے وقت سورج کے غروب ہونے کے وقت جب اندھیرہ پھیلے تو آپ کی تاقید ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو جانوروں کو باندھ لیا جائے اور بچوں کو گھروں میں اندر داخل کر لیا جائے حسن حسین کے حوالے سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو اس لیے اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں ہماری تو سڑکوں گلیوں کوچوں میں دن کے وقت بھی شیاطین پھیلے رہتے ہیں لیکن راتوں کو بہرحال ان کی تعداد اور ان کی اکٹیوٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمِن شَرِغَوْسِكِنِ اِذَا وَقَبْ اندھیرے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ اندھیرہ چھا جاتا ہے شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں البتہ جب گھڑی رات بھر گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ سکتے ہو گویا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت شیاطین کے اناثر اور ان کے چیلے اور ان کی سرکرمیاں بڑھ جاتی ہیں تو لہٰذا اس وقت بچوں کو گھروں کی اندر داخل کر لینا شام کے وقت بس وقت اثر کے بعد صبح و شام کے اذکار کے ساتھ مربسہ ہوکا شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شام کی دعا وَازْقُ الرَّبَّكَ بِالْغُدُوِ وَلَا سُوَال صبح و شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو تو یہ شام کی دعا اللہمہ بکا امسائنا و بکا عصمخنا و بکا نخیا و بکا نموتو وَالَيْكَ النَّشُور یہ شام کے وقت یہ دعا پڑھنی سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہمہ بکا عصمخنا اللہ سبحانہ تعالی ہم تیری ہی توفیق سے شام اور تیری ہی مدد سے ہم صبح کرتے ہیں اور تیری ہی انعائج سے ہم جی رہے ہیں اور تیری ہی اشارے پر ہم مر جائیں گے اور انجامِ کار میں تیرے پاس ہی اٹھا کر حاصل کیے جائیں گے وَالَيْكَ النَّشُور یعنی فکرِ آخرت آپ دیکھیں کہ سارے ان مسنود دعو میں فکرِ آخرت کی طرف رجحان اور رب کی طرف پلٹنے کا احساس اور یاد دھیانی ان اکثر دعاؤں کا ایک حصہ ہے اسی طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت کی دعا اللہمہ حازا اقبالُ لَيْلِكَ وَإِدْوَارُ نَحَارِكَ وَأَسْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاقْفِرْلِ کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ وقت تیری رات کے آنے کا ہے تیرے دن کے جانے کا ہے تیرے معزنوں کی پکار کا ہے فَاقْفِرْلِ بس تو میری بخشش فرماتے تو لہٰذا یہ مغرب سورج کے غروب ہونے کے وقت کی دعا پھر مغرب کی آزان سنی جائے گی مغرب کی آزان کا جواب دیا جائے گا مغرب کی آزان کے بعد کے مسنون کلمات پڑے جائیں گے مغرب کی نماز عطا کی جائے گی یاد رکھئے گا مغرب کی نماز کا عجر اس کا درجہ اس کا عجر اس کی فضیلت بہت تیزی سے ڈھل جاتی ہے مغرب کی نماز کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے اور اول وقت سے جتنی تاخیر ہو اس کا عجر بہت جلدی گرتا چلا جاتا ہے تو مغرب کی نماز کو اول وقت میں جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش اور احتمام کریں مغرب کی نماز کے بعد اپنے دن کی جو باقی ماندہ ذمہ داریاں ہیں کام کاج گھر کے باہر کے جو بھی جس جس کے کام اور ذمہ داریاں ہیں ان کو جلدی سے جلدی نپٹانے کی طرف مشغول ہو جائیے کیونکہ رات آنے والی ہے سونے کا وقت ہے تو مغرب کے بعد اپنی پوری توجہ پورا دھیان دے کر اپنے جتنے فرائض ذمہ داریاں کام کاج اس دن کے رہتے ہیں اس کو جلدی جلدی نپٹا لیجئے اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں اور ہماری صلاحیتوں میں بھی برکتیں اطاف فرما دے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد سونے سے سونے کے حوالے سے یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو مکروح بھی کہا گیا ہے مکروح کا مطلب یعنی جس کی قراحت ہے ناپسندیدہ ہے گویا مغرب کی نماز کے بعد بے وجہ سو جانا مکروح ہے ناپسندیدہ ہے اور اس کی قراحت کا اظہار حدیث کے حوالے سے کیا گیا ہے اور میرا خیال ہے ذرا سی سمجھ اپنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی قراحت کی بچہ کیا ہے آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص اتنا تھکا ہے اتنا تھکا ہارا اور اگزاوسٹیڈ ہے کہ مغرب سے اب عشاء تک جاگنا محال ہے اگر وہ مغرب کے بعد اتنا تھکا ہارا اگزاوسٹیڈ اور نڈھال شخص مغرب کے بعد سو گیا تو شیطان جو پہلے ہی اس کو نماز کا بھولاوہ ڈالنا چاہتا ہے کیا اس کے کان پر تھپکی دے کے اس کو سلا نہیں دے گا اس کی عشاء کی نماز چھٹ نہیں جائے گی کتنا زیادہ امکان ہے اس شخص کے مغرب کے بعد سونے والے شخص کے لیے سوئے رہ کر اپنی عشاء کی نماز چھٹ جانے کا معاملہ کرنے کا آپ دیکھیں کہ ذرا سا انسان جب سارے دن کے بعد سوتا ہے نا تو دو تین گھنٹے کے بعد اٹھنا بہت مشکل لگ رہا ارے تحجد کے لیے اٹھنا لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ ساری رات کی نیند ہوتی ہے ان ممکن ہے کہ اس کی نماز چھٹ جائے تو لہٰذا عشاء کی نماز کے چھٹنے کے فکر اور اس کے امکان سے بچنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ کہا گیا اس کو ناپسندیدہ اور مکروغ تو ضرور کہیں گے لیکن اس کو منع نہیں کہا جا سکتا اور کچھ لوگ یہ مغرب کے بعد سونے کے حوالے سے وہ حدیث اس کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں کہ شبہ مہراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کونسے لوگ ہیں تو آپ کو ان کے دو عمل بتائے گئے ایک تو وہ شخص جس نے قرآن یاد کر کے اس کو بھولا دیا اللہ ہماری حافظوں میں اضافہ بھی فرما اللہ کسر سے قرآن کو حفظ کرنے کی توفیق اور برقتیں بھی عطا فرما اور اللہ جو حفظ کیا ہے اللہ اللہ اس کو دہرائی کے ساتھ اس کو اس کو محفوظ اپنے حافظے میں رکھنے والا کچھ نصیب بھی بنا اللہ ان آیات کو ہماری زبان پر جاری صحیح لہن صحیح طلاوت اور صحیح طریقے سے جاری بھی فرما تو لہٰذا ایک آپ نے بتایا وہ شخص جس نے قرآن کو یاد کر کے بھولا دیا اور دوسرا وہ شخص جو مغرب کی نماز کے بعد سو گیا یہ جو حدیث کو اس حوالے سے اسوسیئٹ کیا جاتا ہے کہ مغرب کا سونا گویا اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اصل میں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ مغرب کے بعد سو گیا اس سے مراد کیا ہے وہ عشاء پڑے بغیر سو گیا اور اس نے عشاء کی نماز ترک کر دی گویا یہ حدیث کے اندر جو سزا بتائی جا رہی ہے اس شخص کی ہے جو عشاء کی نماز ادا کرنے میں کفلت کرتا ہے یہ وعید وہ شخص کے لئے نہیں ہے جو مغرب کے بعد سو کے اس کے بعد جا کے عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اتنی سخت وعید عشاء کی نماز کو نیند کے سبب ترک کرنے والے کی یہ وعید دی جارہے ہیں اگر کوئی شخص دن بھر کا تھکہ ہارا جس کو خوب اپنی نیند پر اپنے نفس پر ضبط ہے محض سستانے کے لئے یا کچھ دیر اپنے آپ کو فریش اپ کرنے کے لئے جاگنے کا پورا بندوبست اور احتمام کر کے سوتا ہے اور سونے کی غرض اور نیت یہ ہے کہ عشاء کی نماز زیادہ خوبصورتی اور خوشو اور خضو اور دھیان سے ادا کر پاہے تو ایسا سونا ناپسندیدہ نہیں تابعین میں سے کچھ کا رویہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے قیام اللیل کو یا اپنی عشاء کی نماز کو خوبصورت کرنے کے لئے مغرب کے بعد کچھ دیر کے لئے تھوڑا سا آرام کرتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گرمیوں کے دوپہر میں خاص طور پر دوپہر کے وقت میں کیلولہ کرنا سنت سے ثابت ہیں اب جو شخص اپنی دنیا کی ذمہ دار ہیں اپنی کام کاج کی وجہ سے وہ کیلولہ نہ کر پائے تو اس کے لئے عشاء کی نماز بساوقات بھاری ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ نماز اس حالت میں نہ پڑھو جب تم پر نیند کا غلبہ ہو تو محض اگر اس حکمت سے اگر کچھ دیر نیپ لیتا ہے اور احتمام کے ساتھ لیتا ہے کہ وہ نیپ ہی ہو اور عشاء کی نماز چھوٹ نہ جائے تو ایسے شخص کے لئے سونے کا جواز البتہ نکلتا ہے لیکن عمومی حالات میں اس کا سونا پسندیتا نہیں کیا گیا عشاء کی نماز کے بعد سونا پسندیتا ہے اور ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حد تل امکان کوشش نمازی کی یہ ہونی چاہئے کہ دن کی اور رات کی اس دن کی آخری سرگرمی عشاء ہی کی نماز کو بنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ویسے بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے بس اوقات کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بس اوقات عشاء کی نماز یہ آپ سب کوئی معلوم ہے کہ عشاء کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے اتنا اس کا عجر بڑھ جاتا ہے اتنا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے لیکن بس اوقات انسان تاخیر سے محض اس لیے نہیں پڑھتا کہ اگر زیادہ دیر سے پڑھا جائے گا تو تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے خشو اور خزو کا وہ کیفیت نہیں ہوگی تو اس کو سونے سے ذرا جلدی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن ابھی اس کے بعد ابھی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض باقی ہوتے ہیں تو ہمارے دین میں پڑے حکمت کے احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے یعنی جاگنا پسندیدہ نہیں ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا مغرب کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے لیکن کچھ حالات میں سویا جا سکتا ہے اسی طرح عشاء کے بعد سو جانا پسندیدہ ہے بہتر ہے کہ عشاء آخری چیز ہو لیکن عشاء کے بعد جاگا جا سکتا ہے بس شرطے کے عمل کیا ہو یا ذکر الہی یا گھر والوں کی ضرورت کی بات یا کوئی گھر کے ضروری فرائض آپ دیکھیں کہ بس اوقات خواتین کے شہری ذرا دیر سے واپس اپنے کام کاج سے واپس آتے ہیں اور خاتون کو جھاگنا پڑتا ہے عشاء کے نماز کے بعد فلموں کے لیے ڈراموں کے لیے فیس بوکنگ کے لیے انٹرنیٹ کے لیے سرفنگ کے لیے جاگنے کا تصور تو موجود نہیں ہے لیکن بہر کیف ذکر الہی اپنی کوئی تعلیمی نشست اور یا کوئی اپنی فرائض یا حقوق لباد کی ادائیگی کے لیے جاگا جا سکتا ہے جہاں عشاء کی نماز کے بعد سونا پسندیدہ ہے وہاں رات کو دیر تک جاگنا بھی پسندیدہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت مقامات بہت سے مقامات پر بارہا یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے دن کو کام اور رات کو سونے کے لیے بنایا سورہ فرقان میں واضح طور پر آیات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا نین کو رہت اور سکون اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے بنایا سورہ نباہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے سکون تمہارے لیے پردہ پوش بنایا دن کو روزی کمانے اور دوڑ دوب کا ذریعہ بنایا اسی طرح سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تھا کہ تم اس پر سکون حاصل کرو یاد رکھئے گا راتوں کو جاگنا اور پھر اس کے بدلے دن کو اپنی نیند پوری کرنا یہ فطری طریقے کے برخلاف اللہ نے رات سونے اور دن جاگ کر کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور سونے کے لیے لیتسکن ماملہ کتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیں کہ رات کو چرند پرند حیوانات سب خاموش ہو جاتے اندھیرہ چھا جاتا ہے مسروفیہ ذمہ داریاں ایکٹیوٹی سب ختم ہو جاتی تو آٹومیٹکلی سونا زیادہ آسان بھی ہے زیادہ پرسکون بھی ہے دن کی چاہے کتنے گھنٹے کی بھی نیند ہو وہ رات کی نیند کی ریپلیسمنٹ نہیں بنا کرتی جو تھکاوت جو سکون جو راحت اور جو آسانی اور جو فریشنس اور تازگی رات کی نیند دیتی ہے وہ دن کی نیند نہیں دے سکتی کیونکہ دن کی نیند میں آپ دیکھیں روشنی بھی ہوتی شورغل بھی ہنگامہ بھی ہوتا تو رات کی نیند بہرحال بہتر ہے رات کو دیر گئے تک جاغ نہ بیکار لا یعنی کام بکوز پوزیٹیف کام تو رات کو ہوں گئی نہیں پڑھنے کیلئے بھی صبح کا وقت بہترین ہوتا ہے تو لہٰذا رات کو دیر تک جاغ نہ اور صبح بھی قصرت سے اپنے جسم پر اتنی مشقت کرنا کہ جسم کا حق بھی ادا نہ کر پائیں آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ آپس میں بہتی متقی سے تھے ان سب نے آپس میں بات کی تو کیا کہا ایک نے کہا کہ میں ساری رات سوں گا نہیں میں لگاتار روزے رکھوں گا اور میں ازواز سے تعلق بھی نہیں رکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بلایا اور کیا فرمایا آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری آنکھ کبھی تم پر حق ہے تمہاری جسم کبھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کبھی تم پر حق ہے اور دیکھو میں روزے رکھتا بھی میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی اور میں جاگتا بھی اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں اور آپ نے فرمایا جو میری سنن سے بے رغبتی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں تو گویا رات کی نین سے اپنے جسم اپنے آن کا حق دینا بھی ضروری ہے بستر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کا کیسا تھا اپنے بستر اور سونے کی جگہ میں سادگی اپنانا نبی صلی اللہ وآلہ 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 صورت سیرت اور سنت سے ثابت ہے شمائل ترمزی میں حضرت تائشہ رضی اللہ وآلہ انہا کا بیان آتا ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی چمڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی اسی طرح حضرت حفظہ رضی اللہ سے کسی نے سوال کیا آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کے بستر کے حوالے سے تو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ٹاٹ تھا کمبل یا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہری تہ لگا کر آپ کا بستر مبارک تیار کیا جاتا تھا ایک ٹاٹ تھا ایک کمبل تھا جس کو دو ریت تہ لگا کر آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ تیار کیا جاتا تھا حضرت حفظہ فرماتی کہ میں نے ایک دن میں نے ایک رات نبی صلی اللہ وآلہ 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 کے جس میں اقدس کے سکون اور راحت کے لیے دو کی بجائے اس کو چار تہیں لگا دی یعنی پہلے تو ڈبل کیا جاتا تھا پھر ڈبل کو اور فول کر دیا چار تہیں لگا دی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ جب صبح اُبیدار ہوئے تو آپ نے مجھے پوچھا کہ آج یہ میرا کونسا بستر تھا حضرت حفظہ نے بتایا کہ آپ کے آرام کے مد نظر میں نے اس بستر کو مزید دہرہ کر دیا تھا یعنی اس کی چار تہیں لگا دی تھی حضرت حفظہ فرماتی ہے نہیں اس کو دہرہ ہی رہنے دیا کرو رات بستر کی نرمی تحجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہے تو اپنا بستر جتنا نرم و نازق نہ ہو جتنا سادہ ہو اور جتنا مینطی اور جفا کشر جسم بنانے والا ہو اس کو آپ نے پسند فرمایا حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ہماری ہمسائی خواتین میں سے کوئی آئی اور اس نے نبی کی بستر کا حال دیکھا یعنی کتنا سادہ سا بستر تھا اور اس کی دو تہہ لگائی گئی تھی تو خاتون جب اپنے گھر گئی تو اس نے بڑی محبت میں اور آپ کی بڑی عقیدت میں اس نے ایک نرم والا اون بھر کے نرم سا بستر یعنی گدہ وغیرہ تیار کر کے بھیجا حضرت پسند آیا تھا ازدائشہ فرماتی کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں اس کو رکھ لوں لیکن آپ نے اتنی تاقید فرمائی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بستر کو واپس کرنا پڑا حضرت عمر کا واقعہ آتا کہ جب وہ ببان کی چار پائی کے نشان تھے حضرت عمر رضی اللہ عن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قیسر و قسرہ تو رہیں آرام میں اور آپ اس حال میں یعنی روم اور فارس کے جو کمران نے وہ اتنی عیشے کریں اور اتنی سہولتوں میں اور اتنی تناسانیوں میں رہیں اور آپ اس حال میں کیا آپ کے بدن مبارک کے اوپر وہ ننگی بان کی چار پائی کے نشانات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میں عیش اور آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں عیش آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جب حال یہ ہے کہ اسرافیل موں میں سور لگائے اللہ کے حکم کی طرف کان لگائے منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم دیا جائے میں آرام سے رہ کیسے سکتا ہوں حضرت افرائیل سور پر موں لگائے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے منتظر ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور سور پہ پھونک ماری جائے یعنی جب آخرت کا وقت اتنا قریب ہے تو پھر یہ میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ ہمیں آخرت کی فکر اطاف فرما اللہ دنیا کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لئے تو دنیا اور اس کی لذتیں اور ہمارے لئے ہو آخرت اور اس کی لذتیں تو اپنی زندگی میں اپنے بستروں کی سادگی اور یہ میں آج بہت زیادہ کہ آج ہمارے ہمارے بستروں کی آسودگیاں تناسانیاں ان کی ڈریپریز ان کی فرنشنگ بہت زیادہ کسرت کی حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں سوتے وقت طہارت اور پاکی کا احتمام نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی طرف سے حدیث میں تعقید ہے کہ جب تم سونے لگو تو اپنے ہاتھ دھولو یعنی اگر کوئی چکنائی وغیرہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ کو کوئی سالن کھانا چکنائی وغیرہ تمہارے ہاتھوں کو لگی تو اس کو دھولو کہ جس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہو وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان ہو گیا یعنی کوئی جانور غیرہ نے کٹ کرے گا تو سونے سے پہلے ہاتھوں کو دھول لینا سونے سے پہلے مسواک کر کے سونا با وضو حالت میں سونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے وقت جمع یا مباشرت کی بنیاد پر غسل کی حاجت ہوتی تو اکثریت واقعات اور حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے اور پھر سوتے بہت کثیر واقعات اور حالات میں وضو کر کے سونا بھی بہت تھوڑے واقعات میں ثابت ہے سوتے